ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے اس کے معاملات کو چلانے کے لیے کیا سود پر کرزہ لینا جائز ہے یہ اس کا اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور دوسرا کوئی اسلام کے شروع کے دنوں میں خلفاء راشدین کے زمانے میں یا ان کے امیریٹلی بات ارلئیر دور میں کوئی ایسی مثالیں ہیں کہ جہاں پہ اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے ہمیں ہاتھ پیلانے پڑے ہوں بڑا اچھا آپ نے سینسریو سوال کیا تو بالکل اس میں ایسا ہے کہ اس وقت جو معاشی اور اقتصادی صورتحال پوری دنیا کی ہے اس وقت مغربی جو دنیا ہے اس سے اقتصاد اور معاشقہ کو کنٹرول کر لیا ہے اسلامی حکومتیں ہوں یا ایک انفرادی مسلمان ہو وہ پورا کا پورا اس سودی نظام کے بالکل انڈر ہیں اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے مالی کہ ہم ایسے مالی اعتیدارے ہوں جس سے ہم ملک چلا سکیں جو اسلامی پیٹرن پر چلتے ہوں انفرادی سطح پر چھوٹے موٹے کام ہو رہے ہیں اور کوششیں بھی علماء اکرام کر رہے ہیں لیکن ایسا سیٹم جس سے ریاست و ملک چلتے ہوں ایسا نہیں ہے بلکہ پوری مسلم دنیا اس وقت جو ہے وہ اس سودی جو نظام مغربی دنیا کا اس جال کے اندر پھسی ہوئی ہے لہذا ایسی صورتحال میں اگر کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ اس طرح کو سودی قرضہ لیتا ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے بلکہ علماء نے علماء عظمات کی اجازت دیا ہے کہ کاروباری مقاصد کے لیے مالیاتی اداروں سے یا بینک سے کاروباری قرضہ لینے کی بھی اجازت ہے کیوں اس سے لے کے آپ اپنے کاروبار کو جو ہے اسٹیبلش کریں کیونکہ اس میں سود جا رہا آنی رہا یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے میں گورن میں سود دے رہی ہے کھا نہیں رہی تو گویا کہ ان کے اپنی انکم کے اندر سود شامل نہیں ہو رہا وہ تو قرض لے کر ملک کو چلا رہے ہیں لیکن اس کے بیاد پر انٹرنس دے رہے ہیں آئی ایم ایف کو تو گویا کہ آپ کی اپنے خرچے کے اندر کوئی سودی انسر شامل نہیں ہے لہذا جو علماء نے گنجائش دی اسی طرح تجارتی مقاصد کے لیے انفرادی رقم ایک تاجر کے پاس اتنی نہیں ہوتی کیونکہ کاروبار کوئی سٹیبلش کر سکے تو لہذا اس کو بینک سے سود لینا پڑتا ہے تو علماء نے اس کی بھی گنجائش دے دی کہ ہاں اس کی بھی اجازت ہے کہ آپ وہ تجارتی مقصد کی بینک سے سود لے کے سودی خرزہ لے کے اپنا کاروبار چلائیں کیونکہ کاروبار پیور ہوگا کیونکہ اس کے اندر سودی انسر نہیں ہے کیونکہ آپ پر دے رہے سود لے نہیں رہے لہذا اسی طریقے یہاں پر بھی پوری سلطنت اسلامیوں کی چلانے کے لیے کیونکہ آج ساری دنیا جو ہے اسی جو ہے سودی شکنجے کے نیچے ہے جب تک مسلمان خود کوئی ایسا مالیت ادارہ نہیں بناتے کہ جو غیر سودی طریقے سے چلتا ہو اس وقت تک یہ استرار کی حالت ہے اور استرار مجبوری کی حالت میں کہ جس میں ایک ریاست کو اپنی بقار قائم رکھنی ہے تو اس کے لینے کی بالکل گنجائش و اجازت ہے اور باقی نہ غیر مسلمین قرض لینا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر بھی قرض لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یهدیوں سے قرض لیا کرتے تھے کہ یهدی تاجر اس سے قرض ہے بلال خود کہتے ہیں میں وزیر خزانہ تھا حضور علیہ السلام کا تو آپ جاتے تھے وہ کون سے قرض لیتے تھے وقت پر آپ قرض واپس کرتے تھے اکثر لیندن قرض کا آپ کا یهدیوں سے چلتا تھا کہ یهدی سوکار تھے مالدار تھے تو وہ سودی قرضہ لے کر سوری آپ وہ قرضہ لے کر کیونکہ یهدی بھی سود نہیں کھائے کرتے تھے یہ بات میں سلسلے تو نبی نے ان سے قرضہ لیا قرض لے کے صدقے کے دور پر بانٹا بھی اپنے معاملات بھی چلائے اور پھر جب آپ کے پاس نصر دائی آپ نے ان کا یہ قرض واپس کر دیا تو یہ سلسلے چلتے رہے اس طرح کے واقعات اس وقت بھی موجود ہیں تو کسی غیر مسلم سے قرض لے میں کوئی مذاقع نہیں لے سکتے ہیں باقی سودی نہیں ہونا چاہیے لیکن نہیں ہونا چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ نہ ہو کیونکہ صورتحال یہ نہیں ہے اس پر اقتصادی ادارے ورڈ بینک اور یا یہ سارے وہ سودی سٹرکچر پر چل رہے ہیں لہذا ہماری ملک جب مجبور ہے اس پر کہ اس کو پے کریں لہذا اس لئے جو اس میں کرنے میں کوئی مذاقع نہیں بلکہ یہاں تک بہت سے علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ آج کل چونکہ سودی سسٹم حاوی ہے اسے سودی سسٹم حاوی ہونے کی وجہ سے بینک میں آپ جو رقم رکھتے ہیں تو اس سے جو آپ کو سود ملتا ہے تو فرمایا اس کو بینک میں نہ چھوڑے بلکہ اس سود لے لیں لے لیں وہاں نہ چھوڑیں کیونکہ وہاں کا چھوڑ دیں گے تو وہ پھر ایسے ناجائز اور خلاف اسلام امور میں اس کو خرچ کریں گے اور اسی کے اندر رولنگ ہوتی رہے گی آپ کے انٹرسٹ کی آپ وہ نکال کے بغیر نیت سواب کے آپ غریبوں اور موتاجوں کے اندر بار دیں ملک اور فلاحی کاموں کے اندر لگا دیں اس بات کی گجائشتی ہے اسے اسلامی نکتہ نظر سے بھی ایسی صورتحال میں سود لینے کی قرض لینے کی سودی قرض لینے کی اجازت ہے